ہیلو ایوریون آج ہم پڑھیں گے ٹائپس آب سیرنج یوزیز آب سیرنج اور ترڈ نمبر پر ہم پڑھیں گے پارٹس آب سیرنج کے بارے میں پہلے نمبر پر ہم پڑھیں گے ٹائپس آب سیرنج سیرنج کے جو ٹائپس ہیں ان میں شامل ہیں 1 ایمیل سیرنج 2 ایمیل سیرنج 3 ایمیل سیرنج 5 ایمل سیرنج 10 ایمل سیرنج 20 ایمل سیرنج 30 ایمل سیرنج 50 ایمل سیرنج یہ ہو گئے types of سیرنج دوسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے uses of سیرنج کہ کون سا سیرنج کہا use ہوتا ہے تو پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ 1 ایمل سیرنج جس کو insulin سیرنج بھی کہا جاتا ہے یہ ہم insulin لگانے کیلئے استعمال کرتے ہیں اس سیرنج پر insulin ہم subcutaneous root پہ لگا دیتے ہیں دوسرے نمبر پر جو ہمارے ساتھ تھے 2 ایمل سیرنج 3 ایمل 5 ایمل 10 ایمل 20 ایمل تو یہ سیرنج جو ہے ہم IM and IV injection کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم 10 ایمل پہ 20 ایمل پہ اور 30 ایمل پہ IM injection لگاتے ہیں تو ہم سیرنج کا جو نیڈل ہے وہ چینج کرتے ہیں اور اس کو چھوٹا لگا دیتے ہیں یہ اسی لئے کہ یہ جو 10, 20 and 30 ایمل کا سیرنج ہوتا ہے اس کا نیڈل بہت بڑا ہوتا ہے زیادہ تر جو IM injection لگانے کے لئے سیرنج استعمال ہوتا ہے وہ ہے 2 ایمل 3 ایمل 5 ایمل آخری نمبر پر جو ہمارے ساتھ سیرنج تھا وہ تھا 50 ایمل سیرنج اس کو نہ ہم IM استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی IV بلکہ اس کو ہم صرف ایک ہی چیز کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہے خوراک جب ڈاکٹر انجی پاس کر کے اس کے بعد یہ 50 ایمل سیرنج انجی ٹیوب پہ لگا کر یہ خم خوراک کے لئے پھر استعمال کرتے ہیں اس میں جو ہے پیشنٹ کو دودھ جوس وغیرہ پانی وغیرہ جو ہے یہ اس میں ڈال لیتے ہیں تو یہ ہم پیڈنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ہمارے ٹاپک کا جو آخری حصہ تا وہ تھا پارٹس اوپ سیرنج یعنی سیرنج کے ڈیپرنٹ پارٹس کے نام کون کون سے ہیں سیرنج کے اس حصے کو ہم نیڈل کہتے ہیں اس کے جو ٹاپ والا حصہ ہے اس کو ہم نیڈل ٹپ بھی کہتے ہیں اور سب سے نیچے والا جو حصہ ہے اس کو ہم نیڈل ہپ کہتے ہیں سیرنج کے اس سیلنڈرکل شیپ کو بیرل کہتے ہیں اور سیرنج کے اس حصے کو پلنجر کہتے ہیں اور پلنجر کا جو ٹپ ہے یہ بلیک کلر کا اس کو ربر سٹاپر کہتے ہیں سیرنج کے اس حصے کو تم بریسٹ کہتے ہیں اور نیڈل کے اوپر جو کور لگا ہوا ہوتا ہے اس کو نیڈل کیپ کہتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ